اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک درخت گواہی دیتا ہے لیکن کیسے تو دوستو یہ بات ہے پرانے وقتوں کی جب ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو سو اشرفیاں ادھار دیں لیکن اشرفیاں دیتے ہوئے اس نے کوئی رسید یا کوئی ثبوت نہیں لیا کچھ عرصے کے بعد جب اس شخص نے اپنے دوست سے اشرفیوں کی واپسی کا بولا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ کون سی اشرفیاں کون سا کرز میں تو تم سے کوئی کرز نہیں لیا آخر کار وہ شخص فیصلہ کے لیے قاضی کے پاس گیا لیکن قاضی نے بولا کہ مدعی کو کوئی گواہ پیش کرنا پڑے گا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ کون سچا ہے لیکن اس شخص کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا پھر قاضی نے بولا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو مقروض ہے اس کو قسم اٹھانی پڑے گی کہ اس نے کوئی کرز نہیں لیا تم سے لیکن اتنے میں مدعی رونے لگا کہ یہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے قسم بکھا لے گا اس کے لیے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں لیکن میں اپنے حق سے محروم ہو جاؤں گا اس کے بعد قاضی نے بولا کہ میں تب تک اس مسئلے کو سلجا نہیں سکتا یا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک پورا معاملہ سن نہ لوں کیونکہ میں غیب کا علم تو جانتا نہیں تو مدعی نے سارا قصہ سنایا کہ یہ شخص میرا پرانا دوست ہے ایک دن ہم سیر کر رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس شخص نے مجھے اپنے حالات کا بتانا شروع کیا کہ میری دادی بیمار ہیں شاید اس کا وقت قریب ہے لیکن میرے پاس کفندفن کے لیے بھی خرچ نہیں ہے میرے پاس کچھ زمین ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ فروخت کر دوں تاکہ اس سے پیسوں کا انتظام ہو جائے اور میری عزت بھی خراب نہ ہو لیکن زمین کا کوئی خریدار نہیں ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تو میں نے اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اسے سو اشرفیاں دے دی حالانکہ اشرفیاں لیتے وقت اس نے مر سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے بعد لٹا دے گا اب میری والدہ بیمار ہو گئی تو میں نے رقم کی واپسی مانگی لیکن یہ شخص مکر گیا قاضی نے واقعہ سننے کے بعد اس سے پوچھا کہ جس وقت تم نے اسے رقم دی تھی اس وقت کہاں بیٹھے تھے تو اس پر مدعی نے جواب دیا کہ درخت کے نیچے نہر کے قریب بیٹھے تھے قاضی نے مکروز سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے تو مکروز نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اب قاضی نے مدعی کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اسے رقم دی لیکن میرا کوئی بھی گواہ نہیں لیکن تم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کرز دیا تھا وہی درخت تمہارا گواہ ہے جاؤ اور اس درخت کو بلا کر لے آؤ مدعی نے سوچا کہ قاضی اس سے مزاق کر رہا ہے کہ درخت کیسے آ سکتا ہے لیکن قاضی نے کہا کہ تم میری عدالت کی مہر لے جاؤ پھر دیکھنا درخت آ جائے گا مدعی قاضی کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے درخت کے پاس چلا گیا اور پیچھے سے قاضی کتاب کا مطالعہ کرنے لگا اور کچھ دیر بعد مکروز سے باتیں کرنے لگا بزار کی حالت اچھی نہیں اور مکروز نے جواب دیا کہ جی ہاں کچھ ایسا ہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مکروز سمجھ رہا تھا کہ قاضی کے نزدیک وہ سچا ہے اور مدعی قمزاک اڑایا ہے کہ اس کو درخت لینے کے لیے بھیج دیا وہ بہت مطمئن ہو گیا کچھ دیر مطالعہ کرنے کے بعد قاضی ایک دم سے بولا کہ مدعی اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا مکروز نے جڑ سے جواب دیا کہ نہیں جناب وہ درخت بہت دور ہے ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا اتنے میں کچھ دیر کے بعد مدعی مایوسی کے ساتھ واپس لوٹا کہ قاضی صاحب درخت نہیں آیا قاضی بولا کہ نہیں درخت تمہاری غیر موجودگی میں آیا تھا اور مجھے ساری حقیقت بتا گیا ہے اسی وقت قاضی نے مکروز سے کہا کہ تم نے جو بھی کرز اسے لیا ہے وہ اسے واپس کر دو پر نہ تمہیں سزا ہوگی اس پر مکروز نے کہا کہ قاضی صاحب میں تو اس وقت سے یہی تھا اور درخت تو نہیں آیا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کرز لیا ہے قاضی نے جواب دیا کہ ابھی جب دھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا کہ نہیں وہ درخت بہت دور ہے ابھی نہیں پہنچا ہوگا جس سے مجھے پتا چل گیا کہ تم اس درخت کو جانتے ہو اگر تم نے پیسے نہ لیے ہوتے تو تم بولتے کہ کون سا درخت کہاں ہے وہ درخت میں نہیں جانتا لیکن تم نے اس کے برعکس کہا اور مکروز یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور اسے قاضی کی بات مجبوراں ماننا پڑی تو دوستو یہ تھی کہانی ایک کرزدار اور گواہ درخت کی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے سچ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا کبھی نہ کبھی سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے اور جھوٹ چھپائے نہیں چھپتا میر کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ